اسلام علیکم ناظرین ٹی وی لیون نیوز میں آپ سبی کا استقبال ہے بندی سنجے کے خلاف ڈبیرپورہ پولیس ٹیشن میں شکایت درج ایم بی ٹی پارٹی کے سربراہ امجید اللہ خان نے درج کرائی شکایت تفصیلات کے مطابق امجید اللہ خان ایم بی ٹی سپوکس پرسن نے تلنگانہ بی جے پی کے ریاستی صدر بندی سنجے کے خلاف ڈبیرپورہ پولیس ٹیشن میں شکایت درج کرائی بندی سنجے نے گجشتہ روز کریم نگر شہر میں مسلمانوں مساجد اور دینی مدرسات کے خلاف نفرت انگریز تقریر کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ کی گنگا جمعونی تحزیب کو متاثر کرنے اور فرخہ وارانہ پسادات برپا کرنے کی کوشش کی تھی اور کریم نگر کی عیدگا کو مندھم کرنے ویمل وارا کی درگا کو ہٹانے اردو کو برخواس کرنے اور مسلمانوں کے خلاف دیگر کئی دھمکیاں دی تھی بندی سنجے کی اس حرکت کے خلاف ایم بی ٹی پارٹی کے سربراہ امجید اللہ خان نے دبیرپورا پولی سٹیشن پہنچ کر تحریری شکایت حوالے کیا اور مطالبہ کیا کہ بندی سنجے کے نفرت انگریز تقریر پر جلد جلد سخت قانونی کاروائی کرے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ ریاست بھر کے پولی سٹیشن میں مسلم تنظیموں ٹی آر ایس پارٹی اور عام عوام کی جانب سے بندی سنجے کی اس نفرت انگریز تقریر کے خلاف شکایت درش کروائی جا رہی ہے آئیے دیکھتے ہیں ٹی وی لیون نیوز کی یہ خصوصی ریپورٹ ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ٹی وی لیون نیوز کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک پر لائک کریں انسٹرگرام اور ٹویٹر پر فالو کریں دیکھئے سب کل رات میں جو ہے کریم نگر میں ایک ہندو ایک تا یاترہ کے نام سے ایک پبلک میٹنگ ہوئی اور اس میں جو ہے تلنگانہ بی جے پی کے صدر بندی سنجے جو خود کریم نگر کے ممبر آف پارلیمنٹ ہے انہوں نے مختلی اپنی سپیچ میں کئی باتیں کی ہیں جس میں اشتیالنگیس جو کمیونل ہٹریٹنیس میں اندر اندر میں آتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے تلنگانہ اگر بی جے پی تلنگانہ میں بی جے پی کی سرکار آئیں گی تو ہم رام راجیل آئیں گے اور ایک بات انہوں یہ بولے کہ اٹھالیس ہزار مساجدیں ہندوستان میں ایسے ہیں جو مندیروں کو توڑ کر بنائیں اور اس کی خدوائی کرے تو اس میں سے کہیں نہ کہیں شیولنگ نکلتا اور خود یہ بولے کہ تلنگانہ میں کئی ایسے مساجد ہیں جو مندیر کو توڑ کر بنائیں اور انہوں نے اپنے بیان میں پٹیکلرلی ٹارگٹ کرتے ہوئے اسد دنوں اسی سے چیلنج کرتے ہیں یہ کہا کہ اگر تم راضی ہے کیا بول کے اور ایک بات بولے کہ میں اردو کو ختم کر دا لوں گا پھر دوسری بات بولے کہ میں ریزرویشن کو برخواست کر دا لوں گا تلنگانہ آیا تو مدرسوں کو بن کر دا لوں گا تو بندی سنجے کا معاملہ ایسا ہے کہ ارہ گڑے والے بھی اگر بعض جو دماغی توازن جس کا خراب ہو جاتا تو کچھ پیشنٹوں کو ریجیکٹ کر دے تھے اس میں سے وناب دا پیشنٹ ہے انہوں جس کو ارہ گڑا ہسپٹل والے بھی ان کو ریجیکٹ کر دی جب سے انہوں بی جے پی کے صدر بن گئے وہ نئے فقیر کو بھیک کی جلدی بولتے ہیں تو یہ نئے فقیر بھی جو ہے اپنے آپ کو کیا کی تلنگانہ کا چیف منسٹر بن جاتا ہوں بی جے پی پاور میں آ جاتی تلنگانے کی گھنگا جمنی تحذیب جو ہے یہ بندی کے ٹیران کاٹنا اچھا بہتر جانتے ہیں جو ہماری گھنگا جمنی تحذیب میں کہیں بھی فرقہ پرستی کو کوئی موقع نہیں ہے لیکن بڑے افسوس کی بات ہے دو پائنٹ سے آپ یاد رکھیے کہ پہلا مجھے افسوس یہ ہے کہ کئی سالوں سے جب سے تلنگانہ الگ ہوا راجہ سنگھ اشتیالنگیز بیانہ دے رہا ہے ایک بھی کیس میں اس کو سزا کرانے میں تلنگانہ سرکار ناکامیاب ہو گئی ہمارے چیف منسٹر اپنے آپ کو سیکولر بولتے تمام جماعت میں کہ خائدین جو ان کے آلائکار ہے یہ لوگ ان کو یہ بولتے کہ سی ایم کیسی آر صاحب سیکولر ہے لیکن تلنگانے کے چیف منسٹر کیسی آر صاحب کا سیکولرزم آج 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 چیلنج پہ ہے کہ پورے آٹھ سال میں راجہ سنگھ کے اوپر ایک مخدمہ کسی میں سزا نہیں ہوئی دوسری چیز حالیہ اکبر الدین اویسی کا جو باعزت بری ہونا اگر اکبر الدین اویسی کو سزا ہو جاتی تو بندی سنجائی کی ہمت نے ہوتی اور راجہ سنگھ کی ہمت نے ہوتی ایسے بیانہ دینے کی تو کہیں نہ کہیں ایسا محسوس ہو رہا کہ خود چیف منسٹر صاحب یہ چاہ رہی کہ ان کو چھوڑ دے رہی ایک طرف راجہ سنگھ کو چھوڑ دے رہی ایک طرف اکبر الدین اویسی کو چھوڑ دے رہی ایک طرف بندی سنجائی کو چھوڑ دے رہی کہ تم ایسے تلنگانے کا ماحول کو خراب کرو بیانات دیو آپ بتائیے مجھے کہ ایک معاملی سی فیس بک پہ اگر ہم پوسٹ دالتے ہیں تو فوری پولیس کے دو گاڑیں آ جاتے آ کے اٹھا کے لے لے کے جاتے سابق میں کئی سماجی کارکنوں کے ساتھ ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فوری پولیس والے آئے ایرسٹ کر کے لے کے گئے سی ایم کے خلاف میں ایک پوسٹ دالے بڑے بڑے جرنالیسٹوں کو گرفتار کر لیے تو بندی سنجائی سپیچ دے کے اترتے اس کو کئی کو گرفتار نہیں کرے پولیس والے کریم نگر کے کمیشنر صاحب کیا کر رہے تھے کریم نگر کی پولیس کیا کر رہی آج صبح سے میں انتظار کر رہا ہوں کیٹی آر صاحب ہر مسئلے پہ ٹویٹ ٹویٹ کھیلتے بندی سنجائی کے اوپر کیوں آپ بیان نہیں دے رہے ہیں اپنا کیوں سختی کا اظہار نہیں کر رہے ہیں آپ اور ایک بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک تلگو مشہور چینل ٹی وی نائن کل رات سے یہ بندی سنجائی کا سٹیٹمنٹ چلا کے بندی سنجائی کی فوٹو دال کے ساتھ میں گمبز خضرہ کی فوٹو ڈال رہا ہوں نے تو کیا آپ پیش کرنا چاہ رہا ٹی وی نائن ٹی وی نائن میں شیئر کس کا ہے کے سی آر فیملی کا مائی ہومس والے کے شیئر ہے آدھا سیونٹی پرسنٹ سے بڑھ کے ان لوگ کا اون ہے اس میں ایک طرف کے سی آر صاحب حکومت میں ہیں بندی سنجائی کے اشتیالنگیز بیانات ہو رہے ہیں اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو رہا راجہ سنگھ کے اوپر کوئی ایکشن نہیں میں ہو رہا اکبر الدین ہوئی سی کے اکویٹل کے اوپر تیلنگانہ سرکار ہائی کوٹ میں نہیں گئی ابھی تک اور دوسری طرف جو ہے ٹی وی نائن جو ان کی فیملی سے ہون ہیں وہ ٹی وی نائن میں ایسے اشتیالنگیز بیانات آ رہی ہیں تو کیا میسیج دینا چاہ رہے ہیں آپ بتائیے منجلیز بچاؤ تحریک کا مطالبہ ہے کہ بندی سنجائی کے اوپر پی ڈی ایکٹ دال کے دو سال تین سال جب تک الیکشن ختم نہیں ہوتا اس کو اندر دالنا اس کو اور راجہ سنگھ کے جتنے بھی کیسز ٹی ایر ایس کے گورنمنٹ میں جو مسٹیکن آف فیکٹ بول کے کورٹ سے انہیں بائیزت بری ہو جا رہا کئی کیسز پرنسپال سیکریٹری ہوم اس کے بند کر دیئے سارے کیسز کا ایک سپیشل بنچ فارم کرنا پورے اس کے اوپر اپیل کرنا اور اکبر الدین ہوئے سی کہ جو بائیزت بری ہوئے اس کے خلاف میں تیلنگانہ سرکار ہائی کورٹ میں اپیل پہ گئی تو تیلنگانے کی گنگا جمنی تہذیب برخرار رہتی کوئی فسادات نہیں ہوتے نہیں اگر ایسے پاگلوں کے بیانات کو اگر کیسی آر صاحب کنٹرول نہیں کرے آنے والے الیکشن میں جیسا کانگریس والے فرخہ پرستی کے خلاف میں لڑنے میں ناکمیاب ہوئے تھے آنڈرہ پردیش میں اور سنٹر میں اس کی وجہ سے ان کی سرکار چلے گئی آنے والے دنوں میں کیسی آر صاحب کی بھی سرکار جانے والی ہے یہ دیوارے نو لکھ لی جی آپ لوگ یار زندہ صحبت بھاک